بسم اللہ الرحمن الرحیم تقسیم ہندوستان یا بھارت اور پاکستان کی آزادی کے لیے اگست 1947 کی تاریخ کا جو انتخاب کیا گیا کیا اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی سازش تھی قیام پاکستان سے پہلے قائد عظم محمد علی جنہ کے کس فیصلے نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی انا کو شدید جھٹکا پہنچایا جس کے بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچانے میں کوئی قصر نہ چھوڑی برطانیہ کے برے صغیر کی تقسیم کے اعلان سے پہلے کانگریس جو کہ تقسیم کی شدید ترین مخالف تھی اس نے خود ہی تقسیم ہندوستان کی قرارداد کیوں پاس کی قائد عظم صاحب نے کیوں کہا کہ ان کے حصے میں ایک کٹا پھٹا پاکستان آیا دو شاہی ریاستیں جو جودپور اور جیسل میر پاکستان سے الہاق کی خواہش مند تھی کس شخصیت کے روکنے پہ ان ریاست کے راجاؤں نے اپنا یہ فیصلہ ترک کر دیا کیا ریڈ کلف ایوارڈ کا سکیچ میپ ایشو ہونے کے بعد اس میں کچھ تبدیلیاں کی گئیں یکم اپریل 1948 کو انڈین پنجاب نے پاکستانی پنجاب کا پانی بند کر دیا تھا کس شخصیت کی مداخلت پہ انڈین گورنمنٹ یہ پانی بحال کرنے پہ رضا مند ہوئی اندوستانی حکومت نے جب پاکستان کے پچپن کروڑ کے اساسے جو کہ پاکستان کے لیے لائف لائم کی حصیت رکھتے تھے جب وہ روک لیے تو کس شخصیت نے اپنی جان کی بازی دے کر ہندوستان کی حکومت کو مجبور کیا کہ پاکستان کے یہ اساسے ریلیز کرے میرا نام زفر نکری ہے اور میں اپنے یوٹیوب چینل پہ بک ریویو کے ایک نئے سلسلے کا آغاز کر رہا ہوں آج جس بک کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ وزیراعظم پاکستان سابق وزیراعظم پاکستان چودری محمد علی صاحب کی کتاب امرجنس آف پاکستان ہے اس کتاب کا اردو زبان میں بھی ظہور پاکستان کے نام سے ترجمہ ہو چکا ہے چودری محمد علی صاحب وزیراعظم ہونے سے پہلے پاکستان بننے کے بعد اور پاکستان بننے سے پہلے متحدہ ہندوستان میں آلہ عودوں پہ فائد رہے ان کی یہ کتاب جن حالات میں پاکستان مارز وجود میں آیا اور اس کے بعد پاکستان کو کن کن حالات کا کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ان تمام جو ایشیوز ہیں ان کو بہت لیٹیل میں اس بک میں ڈسکس کیا گیا ہے پاکستان کی تاریخ کے طالب علموں کو اور اسپیشلی جو سی ایس ایس پائرنٹس ہیں میرے خیال میں انہیں اس کتاب کا متعلیہ ضرور کرنا چاہیے چودری محمد علی صاحب اپنی کتاب کے پیج نمبر نائنٹی ایٹ پہ لکھتے ہیں کہ برٹش پرائیم میسٹر کلیمنٹ ایٹلی نے ٹولٹیتھ فاب نائنٹین فورٹی سون کو یہ اعلان کیا کہ جون نائنٹین فورٹی ایٹ تک یعنی فروری نائنٹین فورٹی سون کے پندرہ مہینے بعد ہندوستان کو آزاد کر دیا جائے گا یاد رہے کہ ابھی پارٹیشن کی بات نہیں ہوئی تھی ابھی صرف ہندوستان کی آزادی کی بات ہوئی تھی لیکن اپوزیشن کی طرف سے بہت سٹرانگ ریاکشن آیا سرونسٹن چرچل نے لارڈ ایٹلی کے اس فیصلے پہ شدید تنقید کی اور کہا کہ ہندوستان پہ اتنا لمبا عرصہ حکومت کرنے کے بعد اگر پندرہ مہینے کے مختصر دورانیے میں برطانیہ ہندوستان کو چھوڑ کے واپس چلا جائے گا تو ایسے بے شمار مسائل باقی رہ جائیں گے جس کے لیے ہمیشہ برطانیہ کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا سرونسٹن چرچل نے یہ بھی کہا کہ پندرہ مہینے میں برطانیہ کا ہندوستان چھوڑ کے واپس جانا شیم فل فلائٹ ہوگی سٹینگی بولپرٹ نے اسی ٹائٹل پہ کتاب بھی لکھی لیکن پھر کیا ہوا کہ تھرڈ جون نائنٹین فارٹی سیون کو نہ صرف ہندوستان کی آزادی بلکہ پارٹیشن کا اعلان کر دیا گیا آپ لوگ اس بات کو اپریشیٹ کریں گے کہ پارٹیشن سمپل ٹرانسفر آف پاور سے بہت کامپلیکیٹڈ پراسس ہے اور اس کے لیے جو ٹائم ڈیسائیڈ کیا گیا وہ محض دو مہینے کا تھا تو کیا اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی سادش تھی چودری محمد علی صاحب کے خیال میں کہ واقعی ہی بہت بڑی سادش تھی کانگریس یہ چاہتی تھی کہ اتنی جلدی میں تقسیم کی جائے جس میں نئی ریاست پاکستان کے لیے بے شمار مسائل چھوڑ دیے جائیں اور یہ ریاست سروائیو نہ کر سکے اور یہ دو مہینے کے وقت کا چناؤ کانگریس اور برٹش گورنمنٹ کے درمیان ایک کانسپریسی کا نتیجہ تھا جس کے بدلے میں کانگریس نے برٹش گورنمنٹ کو یہ شور کیا کہ وہ برٹش کامن ویلت کا حصہ بنے گی یہی وجہ ہے کہ قیام پاکستان کے برطانوی حکومت کے سے باقاعدہ اعلان سے پہلے ہی انڈیا نیشنل کانگریس کی ورکنگ کمیٹی نے ایٹھ اف مارچ نائیٹین فورٹی سیون کو ایک ریزولوشن پاس کی اور اس ریزولوشن میں انہوں نے کہا کہ اگر ہندوستان نے تقسیم ہونا ہے اگر پاکستان نے بننا ہے تو جو دو مسلم میجارٹی پرامنسز ہیں بنگال اور پنجاب ان کی بھی پارٹیشن ہوگی تو جب سرگار ولب بھائی پٹیل سے ان کے دوست نے پوچھا کہ بھائی کانگریس یہ تو ایک جدو جہود کا ایک یہ بنیادی نکتہ رہا ہے کہ وہ ہندوستان کی تقسیم نہیں ہونے دے گی تو پھر کانگریس نے ہندوستان کی تقسیم کی بات ہی کیوں کی تو سردار ولب بھائی پٹیل نے کہا کہ ہم جناہ کو ایسا پاکستان دیں گے جو پاکستان کبھی سروائیو نہیں کر پائے گا اور اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ یہ جو دو مسلم میجارٹی پرامنسز تھے ان کے ڈائنیمکس ہی ایسے تھے کہ ان کا پارٹیشن کے بعد سروائیو کرنا بہت مشکل تھا بنگال کے دو ایریاز تھے ایسٹن بنگال مسلم میجارٹی پرامنسز تھا ویسٹن بنگال ہندو میجارٹی پرامنسز تھا ایریاز تھا لیکن جو ایسٹن بنگال تھا اس کی جو ایکانومی تھی وہ جیوٹ پہ پٹسن پہ بیس تھی اور اس کی تمام فیکٹریز جو تھی وہ ویسٹن بنگال میں تھی ایسٹن بنگال کی ایکانومی ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ تھی ویسٹن بنگال پہ وہ ایک بنگال کے گورنر نے کہا تھا کہ ایسٹن بنگال is nothing more than a rural slum اسٹرن بنگال کو اسٹرن بنگال سے الہدہ کر دیا جاتا تو اسٹرن بنگال کانگرس کے لیڈروں کے خیال میں اپنے ان پر سروائیب نہیں کر سکتا تھا اسی طرح پنجاب ایگریرین ایکانومی تھی ہمارے کلونیل ماسترز نے ایگری کلچر کو پرموٹ کرنے کے لیے پنجاب میں نہروں کا ایک نیٹ ورک بنایا تھا اور اس کے مجارٹی آف جو ہیڈ ورکس تھے وہ اسٹرن پنجاب میں تھے تو اگر جو ویسٹرن پنجاب تھا وہ مسلم مجارٹی ایڈیا تھا اسٹرن پنجاب جو ہے وہ سکھ مجارٹی ایڈیا تھا تو جب ایگری کلچر جو کہ وارٹر پر ڈیپنڈنٹ ہے اس کے اگر تمام ہیڈ ورکس اسٹرن پنجاب میں ہوتے تو ویسٹرن پنجاب اس طرح سے ڈیپنڈنٹ تھا اسٹرن پنجاب پر کہ اس کا اپنے طور پر سروائیب کرنا بہت مشکل تھا تو یہ وہ فلوسفی تھی جس کی بنیاد پہ کانگریس نے یہ ریزولوشن پاس کی اور یہی وجہ ہے کہ قیدہ محمد علی جناس صاحب نے کہا کہ ا موت ہیٹن پاکستان اس بیٹر دین نو پاکستان مجھے جو کٹا پٹا پاکستان ملا ہے وہ پاکستان نہ ہونے سے بہتر ہے چلی محمد علی صاحب اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 176 پہ لکھتے ہیں کہ وائس رائہن لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی یہ شدید خواہش تھی کہ انہیں پاکستان اور اندوستان دونوں ریاستوں کے جو نئی ریاستے بن رہی ہیں ان کے گورنر جنرل کے طور پر کام کرنے دیا جائے یہ ان کی شدید خواہش تھی جس کا انہوں نے بارہا تذکرا کیا چلی محمد علی صاحب لکھتے ہیں کہ ہی ریگارڈنگ لارڈ ماؤنٹ بیٹن he had set his heart on going down in history not only as the وائس رائے who had been instrumental in granting independence to انڈیا and پاکستان but also as a great statesman who had helped and guided the two dominions in their fast faltering steps as independent states یعنی لارڈ ماؤنٹ بیٹن تاریخ میں اپنے لیے یہ مقام حاصل کرنا چاہتا تھا کہ اسے ایک ایسے لیڈر کے طور پر یاد رکھا جائے جس نے نہ صرف ہندوستان اور پاکستان کو آزاد کیا بلکہ ان ریاستوں کے ابتدائی ایام میں اس نے ان ریاستوں کو لیڈرشپ بھی فراہم کی لیکن قائد عظم صاحب کے انکار کی وجہ سے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی اناک و شدید دھچکہ پہنچا بلکہ چوزری محمد علی صاحب نے جین الفاظ کا استعمال کیا ہے کہ ماؤنٹ بیٹن was wounded in his tenderest spot and that was his vanity اور اس کے بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن انڈین حکومت کے ساتھ پارٹی بن گیا اور اس نے پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچانے میں کوئی قصر نہ چھوڑی چوزری محمد علی صاحب لکھتے ہیں کہ دو شاہی ریاستیں جودپور اور جیسل میر یہ پاکستان کے ساتھ الہاق کی خواہش مند تھیں یہ ریاستیں ہندو ریاستیں تھی اور ان کے راجہ جو تھے وہ بھی ہندو تھے لیکن ان راجاؤں کو پاکستان میں اپنے مفادات بہتر لگ رہے تھے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے پرسنلی انٹروین کر کے ان ریاستوں کے راجاؤں کو پاکستان سے الہاق پہ روکا اور بھی دیگر بہت سرے ایسے انسٹنسز کا ذکر کیا ہے چوزری محمد علی صاحب میں نے جن میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے پرسنلی پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی چوزری محمد علی صاحب کی کتاب میں ایک اور ایشو جو ڈسکس کیا وہ ڈیٹیل میں وہ ہے ریڈ کلیف ایوارڈ ریڈ کلیف ایوارڈ میں چوزری محمد علی صاحب کے مطابق پاکستان سے شدید زیادتیاں کی گئیں وہ ایریاز جو کہ یہ ڈیسائیڈ ہو چکا تھا کہ وہ پاکستان کا حصہ ہے پاکستان کو ان علاقوں سے محروم کر دیا گیا اسپیسیفکلی انہوں نے دو تحصیلوں کا ذکر کیا ہے فیروزپور اور زیرا یہ دونوں مسلم مجارٹی تحصیلیں تھیں اور ان کا پاکستان میں شامل ہونا یقینی تھا انیشلی جو ریڈ کلیف ایوارڈ کا سکیچ میں پیشو کیا گیا اس میں یہ تحصیلیں پاکستان میں شامل تھیں اور ان میں ان تحصیلوں کا پاکستان میں شامل ہونا اتنا یقینی تھا کہ باؤنڈری کمیشن کے جب پاکستانی ریپرزنٹیو جسٹس دین محمد نے ریڈ کلیف سے یہ ان تحصیلوں کا کیس ڈسکس کرنے کی بات کی تو اس نے کہا یہ تو سو آبویس کیس ہے اس پہ تو آپ کو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ تو ایک سمجھی ہوئی بات ہے کہ یہ تحصیلیں پاکستان کو ہی جائیں گی لیکن جب ریڈ کلیف ایوارڈ آناؤنس ہوا تو یہ تحصیلیں ہندوستان کو دے دی گی اسی طرح چلزی محمد علی صاحب نے تحصیل پتھان کورٹ کا بھی ذکر کیا ہے جس کے ذریعے انڈیا کو رستہ کشمیر کا رستہ دیا گیا اور ریڈ کلیف ایوارڈ میں جو پاکستان کے ساتھ دیگر زیادتیوں ہی ان کا بھی ذکر کیا گیا ہندوستانی حکومت نے پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچانے کے لیے اور بھی بہت اوچھے ہتکنڈے استعمال کی جس کی ایک بڑی مثال یہ ہے کہ انڈیا کے کیش بیلنس میں پچھتر کروڑ کی جو رقم تھی وہ پاکستان کے حصے میں آئی بیس کروڑ روپے تو پاکستان کو ادا کر دیے گئے چوہدری محمد علی اور مل غلام محمد انڈیا میں گئے نگوسیشن کرنے کے لیے اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم یہ بیس کروڑ کی رقم ریلیز کر دی گئی تو اس کے بعد انڈیا گورنمنٹ نے کہا کہ آپ کے کراچی پہنچنے سے پہلے ریزر بینک آف انڈیا کو یہ آرڈر دے دیا جائے گا کہ وہ یہ پیسے ریلیز کر رہے لیکن یہ رقم روک دی گئی اور اس کا بہانہ یہ بنایا گیا کہ پاکستان اس رقم کو جو کشمیر میں انسرجنسی ہے اس کو پرموٹ کرنے کے لیے یوز کرے گا اگر یہ رقم پاکستان کے لیے روک دی جاتی تو پاکستان کی ریاست جن مسائل کا سامنا کر رہی تھی ان میں پاکستان کے لیے سروائب کرنا بہت مشکل تھا اس صورت میں ان حالت میں مہاتمہ گاندی پاکستان کی مدد کو آئے انہوں نے فاسٹ انٹو ڈیتھ رکھا مرن برت رکھا اور ہندوستان کی حکومت کو مجبور کیا کہ وہ پاکستان کی اساسے ریلیز کرے تیرہ جنوری انیس سو اٹھالیس کو پاکستان کے اساسے ریلیز ہو گئے لیکن اس گاندی صاحب کی اس عمل کے بدلے میں انہیں اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا اس لیے گاندی صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے تو یہ چیدہ چیدہ واقعات تھے جن کا چودری محمد علی صاحب کی اس کتاب میں تذکرہ کیا گیا ہے ایک اور واقعہ جو ہندوستان کی ہٹ دھرمی اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کی جو خواہش تھی ہندوستان کی اس کی طرف اشارہ کرتا ہے یکم جنوری 1948 کو ہندوستان نے پاکستان کے پاکستانی پنجاب کے جو وارٹر کینالز تھیں جو ہندوستان سے ہندوستان انڈین پنجاب سے پاکستان پنجاب میں آ رہی تھی ان کا پانی روگ لیا اگر یہ پانی روک جاتا تو پورا پنجاب بنجر ہو جاتا ملہ علام محمد اور چودری محمد علی انڈین گورنمنٹ کو اس بات پر کنونس کرنے کے لیے کہ وہ پانی ریلیز کریں دیلی کا وزٹ کیا دیلی کی حکومت پاکستان کی بات سننے کو تیار نہ تھی ملہ علام محمد نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن صاحب سے پرسنل انٹروینشن کی اپیل کی سفر نمبر تین سو اکیس پہ وہ لکھتے ہیں کہ آلٹیمیٹلی لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی ہی انٹروینشن پہ ہندوستان کی حکومت نے یہ پانی پاکستان کا ریلیز کیا اور پاکستانی پنجاب کو بنجر ہونے سے بچایا تو یہ میجر انسیڈنس تھے میجر ایونٹس تھے جن کا ان کتاب اس کتاب میں تذکرہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن حالات میں پاکستان بنا جو مسلم سپریٹیزم کا کونسپٹ ہے وہ کیسے ایوال ہوا پاکستان کا مطالبہ کن گراؤنز پہ کیا گیا کانگریس کی ہسٹیلٹیز کیا تھیں کشمیر میں پاکستان کے ساتھ کیا کیا زیادتی ہوئیں لارڈ ماؤنٹ بیٹن اپنی جو انیشل کومیٹمنٹس تھے ان کومیٹمنٹس سے انہوں نے ویڈراؤ کیسے کیا اور پاکستان کو اپنے ابتدائی ایام میں کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا تو یہ آج کے سسلے کی پہلی بک تھی آپ لوگوں سے میری ریگریسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں انشاءاللہ اگلی نشست میں کسی نئی بک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے